مرنے والوں میں حافظ دولت اور کمانڈر مفتی حسن شامل کمانڈر مفتی حسن شامل ہیں کل ادم ٹی ٹی پی زرائن عمر خالد فرسانی اور دو کمانڈر کی حلاکت کی تصدیق کر دی ہے کل ادم ٹی ٹی پی کے تینوں کمانڈر افغانستان کے علاقے پکتے کامے آئی ای ڈی کا نشانہ بنائے مسلمی قنون کے رہنمان نظیر شوحان اقدام قتل کے مقدمے میں چار روزہ جسمانی ریمانٹ کے بعد آج میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش شبیر گجر اور نظیر شوحان نے مارل ٹاؤن کے چہری میں ایک دوسرے کو گلے لگایا میجسٹریٹ نے نظیر شوحان کی زمانت منظور کر دیا عدالت کی نظیر شوحان کی رہائی کے لیے پچاس ہزار کی مچھل کے جمع کرانے کی ہدایت ایم پی اے شبیر گجر نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے نظیر شوحان کو معاف کر دیا ہے تحریک لبیک پاکستان نے تیرہ آگست کو کارکنوں کو فیض آباد پہنچنے کی کال دے دی سیکٹریٹ لانچ ٹی ایل پی امجد رجزوی کا کہنا ہے کہ ایک ماہ قبل پریڈ راؤنڈ میں جلسے کی اجازت مانگی گئی رانہ سناؤلہ نے پی ٹی آئے کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی رانہ سناؤلہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہم بھارت سے آئے ہیں عمران خان کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت ہے ہمیں کیوں نہیں کامن ویلڈ گیمز میں باکستان نے دوسرا گولڈ میڈل جیت لیا ارشد ندیم کا نیزہ سونے پر جا لگا ناممکن کو ممکن کر دکھایا پوری قوم خوشی سے نحال شاب باش ارشد ندیم شاب باش ارشد نے نوے آشاریہ ایک آٹھ میٹر دور نیزہ پھینک کر ریکارڈ بنا دیا ایونٹ میں سب سے بڑی تھروہ کرنے والے پہلے ساؤد ایشین اور دوسرے ایشین بن گئے انیس سو ستر کے بعد ایونٹ میں پاکستان کی بہترین پرفارمنس اب تک آٹھ میڈل سمیٹ لیے کامیابی کی دعائیں کرنے پر ارشد ندیم کا پوری قوم کا شکریہ پاکستان کو چار ارب ڈالرز جلد مل جائیں گے سعودی عرب امرات اور قطر سے ملنے والے فنڈ سے ذر مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوگا چار ارب ڈالرز کے مالیاتی خسارے پر بھی جلد خابو پالیں گے خائمہ خام گورنائی سٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضی سید نے کہا ہے کہ گیارہ سے بارہ ماہ مہنگائی رہے گی شہریوں کو مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ذر مبادلہ کی زخائر پر دباؤ اگلے دو ماہ میں ختم ہو جائے گا روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کے لیے متحرک رہیں گے چوبیس ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباز لندن فرار کرا دیا کیا محرم کے بعد پچھس مائے کے ملزمان کا احتساب شروع ہوگا پی ٹی آئی راہنما فواد شہدری کا اعلان کہتے ہیں دو کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی پانچ ٹی میں ترطیب دی گئی ہیں شہباز شریف اینڈ کمپنی قوم کو بے وخوف سمجھتے ہیں راہنما مسلم لیگ نون تلال چہتری کہتے ہیں حمزہ شہباز کو دو سال جیل میں رکھا چار سال تحقیقات کی دہلے کی کرپشن نہ مل سکی ایک بھی جھوٹا الزام ثابت نہ ہو سکا احتساب اب فورن ایجنٹ عمران خان اور فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا ہوگا سابق وزیر داخلہ شیف رشید احمد کہتے ہیں غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید ٹکراو کی کیفیت ہے سوبے اور مرکز آمنے سامنے آگئے ہیں حکمران جماعتوں نے اپنے کیس سامنے رکھ کر نیب میں ترمیم کی مائنز اور پلس کا فیصلہ زمینی خداوں نے نہیں عدالتوں نے کرنا ہے جب چیف الیکشن کمیشنر پر یہ اعتبار نہیں تو عمران خان الیکشن کو کیسے مانے گا اگست ترقیوں تائیناتیوں تنظریوں کا مہینہ ہے ملوچستان میں سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئی سوبے میں کل سے چوتھا سپیل داخل ہونے کو تیار بدھ سے آوران لسپیلہ مکران میں موسیدار بارش کی پیش گئی کمیشنر نصیر آباد کے مطابق حالیہ سیلاب سے نصیر آباد، جعفر آباد، جھلمکسی، کچھی کے علاقے شدید متاثر ہوئے اب تک چھ ہزار سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا سوبے کا پس ماندہ ترین زلہ آوران بھی شدید متاثر ہوا ریلوں سے بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہوئے آوران کو کراچی سے ملانے والی متاثرہ اہم قومی شہرات ٹرافک کے لیے بحال خود دار میں حالیہ بارشوں سے کپاز دھنیا میرچینٹ ایمارٹر کی فصلیں برباد کاشتکار پریشان سیلاب متاثرین کے علاج کے لیے پیمز اسپتال کی بارہ رکنی ٹیم لسپیلا پہنچ گئے مزرعظم کی ہدایت پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے صوبائی وزرائی آلہ کو خطوط اٹھ سال ریلیف کمیٹی کے صبرہ وفاقی وزیر احسن اقبال نے لکھا وزیراعظم نے کہا ہے کہ یہ خدرتی آفت ہے جس سے متاثرہ علاقوں اور عوام کی مدد کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے متاثرین کی بحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے احسن اقبال نے وزرائی آلہ وزیراعظم آزاد کشمیر اور وزرائی آلہ گلگت بلدستان سے ملاقات کا وقت مانگ لیا کراچی میں آج گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات کی آج شام یا رات کو بارش کی پیش گئی کہا کل شام سے موصلہ دار بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے چودہ آگست تک وقفے وقفے سے بارش کا امکان ملک کے بالائی علاقوں میں بارش نسانباد اور آزاد کشمیر میں بادل برسے اپر کوہستان کے اچھارن آلے پر آرزی پول قائم کر کے شارعہ خرکرم ٹرافک کے لیے بحال کر دی گئی سات روز قبل نالے میں توخیانی سے پول بہ گیا تھا محکمہ موسمیات کی کشمیر، پنجاب، سندھ، بالائی خیبر پک کنخوا اور شمال مشرقی بلوجستان میں تیز ہماوں اور گرت چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش کری رحیم یار خان میں تیزاب گردی کا واقعہ گھریلو جھکڑے پر شوہر نے بیوی پر تیزاب پھینک دیا خاتون کے جسم کا چالیس قیصد حصہ جھلس گیا مختمہ درج پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مالے جا رہے ہیں کوپیما شہروز کاشف نے ایک اور چوٹی سر کر لی انہوں نے آج آٹھ ہزار پینتیس میٹر بلند چوٹی سر کی ہے شہروز کاشف کی یہ آٹھ ہزار میٹر سے بلند نو بھی چوٹی ہے وہ اسے قبل ماؤنٹ ایوریسٹ اور کیٹو سمیت آٹھ چوٹیاں سر کر چکے ہیں اور ترکیہ کے شہر خونیا میں اسلامیک اکجہتی گیمز میں پانچ پاکستانی اتلیٹ آج ایکشن میں ہوں گے اروج کرن اور شجر ابباس سو میٹر کے لیے دوڑیں گے احمد سعید رندھاوہ چار سو میٹر ہرڈلز اور موید بلوت چار سو میٹر میں دوڑیں گے چار سوٹ میں جمشید علی اکشن میں ہوں گے